ایسے بھی میں نے لوگ دیکھے ہیں کہ جن کے مالی حالات بدل جاتے ہیں اور وہ ملازموں کو تنہا نہیں دے سکتے اور ان کے ملازم پھر بھی چھوڑ کرنی جاتے ہیں ایک اور بات بھی ہے کہ آج کل ہم اپنے بچوں کو تیار کرتے ہیں اسمان پہ ستاروں کی طرح چمکنے کے لیے اس طرح تیار نہیں کرتے کہ وہ ہماری خدمت کریں اگر آپ کے بچے اب آپ کی خدمت نہیں کرتے تو اس کا گلہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ آپ نے انہیں خدمت کے لیے آپ نے انہیں پرپیر ہی نہیں کیا آپ نے انہیں تیار ہی نہیں کیا آپ نے انہیں جس مقصد کے لیے تیار کیا ہے وہ ہے اسمان پہ ستاروں کی طرح چھمکنا اور اگر وہ یہ مقصد پورا کر دیتے ہیں اور آپ کو پرائیڈ دیتے ہیں آپ کو فخر دیتے ہیں اتمنان دیتے ہیں اور آپ دنیا کو کہہ سکتے ہیں کہ فلاں میرا بیٹا ہے جو اتنا زبردست رول پلے کر رہے ہے سوسائٹی میں تو انہوں نے اپنا کردار انجام دے دیا میں نے دیکھا ہے کہ پہلے بہت کم چیزیں ہوتی تھی جو زندگی میں مسائل پیدا کرتی تھی اور بہت کم ایسی چیزیں ہوتی تھی جو ہم دوسروں کے ساتھ نہ کر سکے اب وہ چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں جس میں ہم دوسروں کی مدد کرنے میں مشکلات محسوس کرتے ہیں یا مدد کرنے سے کاثر ہوتے ہیں مدد کے پرنسپل ہوتے ہیں ایک پرنسپل یہ ہے کہ جب آپ کسی کو مدد کریں تو وہ اس کے پرابلم کے مطابق ہونی چاہیے اگر پرابلم شارٹ ٹرم ہے تو مدد شارٹ ٹرم ہوگی اگر پرابلم لانگ ٹرم ہے تو شارٹ ٹرم مدد غلط فہمی پیدا کرے گی کسی کو مسئلے میں مبتلا دیکھ کے جو دوست ہو سکتا ہے یا فیملی ممبر ہو سکتا ہے دل کرتا ہے کہ اس کی مدد کی جائے اچھا یہ جو دل کرتا ہے یہ ایک چیز ہے اور مدد کرنے پر تل جانا دوسری چیز ہے یعنی جو ہماری استطاعت ہے مدد کرنے کی جو ہماری طاقت ہے مدد کرنے کی جو ہماری حمت ہے مدد کرنے کی یا جو ہماری محارت ہے مدد کرنے کی اس میں کمی ہو سکتی ہے پر ہماری جو تمنا ہے وہ بے پناہ ہو سکتی ہے سو اس کے درمیان توازن قائم کرنا کہ میری تمنا اور میری محارت اور میری حمت اور میری استقامت اور میری طاقت یہ ساری چیزیں جو ہیں الگ الگ نظر آنی چاہیے گڑ مڈ نہیں ہونی چاہیے باز اوقات آپ کو مدد کرنے کی توفیق بھی ہوتی ہے اور آپ کر بھی سکتے ہیں لیکن آپ خود ہی اگر مدد آفر کر دیتے ہیں تو وہ بھی اس کی بھی بے قدری ہوتی ہے اور دوسرے لوگ باز اوقات مدد قبول نہیں کرتے کیا آپ نے کبھی کسی کی گاڑی کو اس کی ریکویسٹ پر دھکا لگایا ضرور لگایا ہوگا کبھی نہ کبھی موقع آ گیا آپ نے کہا چلو تھوڑا دھکا لگوا دیتے ہیں لیکن اگر وہ گاڑی سٹارٹ نہیں ہوتی تو کیا گھر چھوڑ کے آئیں گے بہت سارے لوگ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں دل کے دورے کے ساتھ اس وجہ سے پہنچتے ہیں کہ وہ نائس لوگ ہوتے ہیں وہ دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں وہ دوسروں کی ذمہ داریاں اٹھاتے ہیں اور باپسی میں انہیں کوئی ریوارڈ نہیں ملتا الٹی میٹلی وہ دکھ درد کے ساتھ رشتہ ہے پھر ہم ان کے اوپر پے کرتے ہیں میربانیاں کرتے ہیں اور آستہ آستہ رشتہ جو ہے وہ بالکل ایوپریٹ کر جاتا ہے لیکن دیر آر ادھر پیپل جن کے ساتھ آپ کا رشتہ کوئی نہیں ہوتا ملازمت کے رشتے میں آپ انہیں ملتے ہیں جیسے گھر کے ملازم ہیں چوکیدار ہے گارڈ ہے جن کے ساتھ آپ کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا آپ انہیں ایک ملازمت میں رکھتے ہیں پے کرتے ہیں کام لیتے ہیں لیکن آستہ آستہ آپ کا رشتہ بننا شروع ہو جاتا ہے اور آپ آخر میں دیکھتے ہیں کہ رشتہ بہت زیادہ ڈیویلپ ہو گیا ہے اور ایسے بھی میں نے لوگ دیکھے ہیں کہ جن کے مالی حالات بدل جاتے ہیں اور وہ ملازموں کو تنہا نہیں دے سکتے اور ان کے ملازم پھر بھی چھوڑ کے نہیں جاتے شاید ایسا کبھی بہت ریر چانس ہو کہ کسی کا پندرہ سال کا ملازم ہو جسے وہ تنہا دیتے رہے ہوں اور پھر ایک دم گھرانا خدا نہ خاصتہ گربت میں مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ چھوڑ کے نہیں جائے گا کتنی عجیب سی بات ہے کہ جس میں ہم اپنے رشتہ داروں کو اوور ایسٹی میٹ کرتے ہیں اور باقی لوگوں کو انڈر ایسٹی میٹ کرتے ہیں مثلا ہمسائیوں کو یا جو ملازمت میں ہمارے رشتے ہوتے ہیں تو جب ہم خود ہی گڑ بڑ کرتے ہیں تو خطا بھی کھاتے ہیں ایک اور بات بھی ہے کہ آج کل ہم اپنے بچوں کو تیار کرتے ہیں اسمان پہ ستاروں کی طرح چمکنے کے لیے اس طرح تیار نہیں کرتے کہ وہ ہماری خدمت کریں اگر آپ کے بچے اب آپ کی خدمت نہیں کرتے تو اس کا گلہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ آپ نے انہیں خدمت کے لیے آپ نے انہیں پرپیر ہی نہیں کیا آپ نے انہیں تیار ہی نہیں کیا آپ نے انہیں جس مقصد کے لیے تیار کیا ہے وہ ہے اسمان پہ ستاروں کی طرح چمکنا اور اگر وہ یہ مقصد پورا کر دیتے ہیں اور آپ کو پرائیڈ دیتے ہیں آپ کو فخر دیتے ہیں اتمنان دیتے ہیں اور آپ دنیا کو کہہ سکتے ہیں کہ فلاں میرا بیٹا ہے جو اتنا زبردست رول پلے کر رہے ہے سوسائٹی میں تو انہوں نے اپنا کردار انجام دے دیا لیکن اگر آپ کے پاس توفیق ہے تو آپ لوگوں کو روزگار دے سکتے ہیں اس روزگار میں محبت شامل کر سکتے ہیں اور پھر آپ لوگوں کی دل جوئی کر سکتے ہیں اور وہ آپ کی خدمت کر سکتے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ بہمی تعاون پر مبنی ہو اچھا یہ جو دوسروں کی مدد کے جو پرنسپلز ہیں بات ان پر ہو رہی ہے کیونکہ ازل سے انسان جب جنگل کے زمانے میں رہتا تھا تو کوئی پرنسپلز نہیں تھے لوگ عموماً ایک دوسرے کی مدد کیا کرتے تھے اور ان کو جن کاموں میں مدد کی ضرورت پڑتی تھی وہ بہت آرڈینری ڈویبل چیزیں ہوتی تھی تو وہ جو آرڈینری سی چیزیں ہیں ان میں ایک دوسرے سے جب مدد مانگا کرتے تھے تو مدد حتمی طور پر مل جایا کرتی تھی زندگی آگے چل کے زیادہ کامپلیکیٹڈ ہو گئی ہے اب مسائل بڑے نئے نئے ابر کے سامنے آگے ہیں اب کسی کا بچہ پڑھ نہیں رہا اور والدین اس پر بہت پریشان ہے یا کسی میاں بیوی کی زندگی میں پچیدگی ہے ڈیورس تک نوبت پہنچی ہوئی ہے تو ایسے کاموں میں دوسرے لوگ ہماری زیادہ مدد نہیں کر سکتے پروفیشنل زیادہ مدد کر سکتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ پہلے بہت کم چیزیں ہوتی تھی جو زندگی میں مسائل پیدا کرتی تھی اور بہت کم ایسی چیزیں ہوتی تھی جو ہم دوسروں کے ساتھ نہ کر سکیں اب وہ چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں جس میں ہم دوسروں کی مدد کرنے میں مشکلات محسوس کرتے ہیں یا مدد کرنے سے کاثر ہوتے ہیں ہمارے والدین اگر مارکیٹ چلے بھی جاتے ہمارے لیے کوئی تحفہ لینے ایسا ویسے انہوں نے کیا نہیں تھا اس زمانے میں رواج نہیں تھا لیکن اگر چلے بھی جاتے تو وہ کیا خریدتے لیکن آج کے والدین جب مارکیٹ میں جاتے ہیں اپنے بچوں کے لیے کچھ خریدنا چاہتے ہیں تو there are endless possibility so ہمارے والدین جو ہے وہ اس زمانے میں رواج بھی نہیں تھا وہ ایسا کرتے بھی نہیں تھے وہ ہماری ذمہ داریاں ہمارے اوپر ہی ڈالنا چاہتے تھے لیکن جب ہم والدین بنتے ہیں تو ہمیں اپنی بچپن کی محرومیاں یاد آتی ہیں ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں یہ نہیں ملا تھا یا وہ نہیں ملا تھا تو ہم اپنے بچوں کو یہ ضرور دیں اور یہ بچوں کو خوش کرنے کا آسان ترین طریقہ ہے انہیں ایک برگر کھلا دیں انہیں کوئی توفہ لا دیں انہیں آئی فون دے دیں خرید کے یا کوئی ایسی چیز کر دیں تو وہ فٹا فٹ خوش ہو جاتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں I love you dad You are the best dad in the world تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں چلتی رہتی لیکن مدد کے پرنسپل ہوتے ہیں ایک پرنسپل یہ ہے کہ جب آپ کسی کو مدد کریں تو وہ اس کے پرابلم کے مطابق ہونی چاہیے اگر پرابلم شارٹ ترم ہے تو مدد شارٹ ترم ہوگی اگر پرابلم لانگ ترم ہے تو شارٹ ترم مدد غلط فہمی پیدا کرے گی اگر آپ کسی کی مدد کریں تو اس کو کام کرنے کے جو سیکھنے کے طریقے ہیں اس اپرچونیٹی سے محروم نہ کریں کیونکہ جب آپ سٹریٹ وے کسی کی مدد کر دیتی ہیں جیسے ایک ماہ اپنے بچے کے ہومورک میں مدد بعض اوقات اس طرح کر دیتی ہے کہ اس کو ہومورک خود ہی کر دیتی ہے تو اس طرح کرنے سے بچہ جو ہے وہ سیکھ نہیں سکے گا کہ وہ کیسے کرتے ہیں بعض اوقات بوس اپنے سبورڈینیٹ کے ساتھ بھی ایسی کرتا ہے کہ تھوڑی سی ڈریکشنز دے کے اسی کے ہاتھوں کام کروانے کی بجائے خود ہی اس کا کام کر دیتا ہے تو اس سے بہت خرابیاں پیدا ہوتی ہیں جس کا کام آپ کرتے ہیں اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اسے کام کرنا نہیں آتا اسے شیم ملتی ہے اور جب آپ کام کرتے ہیں تو آپ کو دوسرے کام کرنے کے لیے پھر وقت نہیں ملتا اور آپ تو بیزی ہو جاتے ہیں اس سے آپ کو مسائل ہوتے ہیں کسی کو مسئلے میں مبتلا دیکھ کے جو دوست ہو سکتا ہے یا فیملی ممبر ہو سکتا ہے دل کرتا ہے کہ اس کی مدد کی جائے اچھا یہ جو دل کرتا ہے یہ ایک چیز ہے اور مدد کرنے پر تل جانا دوسری چیز ہے یعنی جو ہماری استطاعت ہے مدد کرنے کی جو ہماری طاقت ہے مدد کرنے کی جو ہماری حمت ہے مدد کرنے کی یا جو ہماری محارت ہے مدد کرنے کی اس میں کمی ہو سکتی ہے پر ہماری جو تمنا ہے وہ بے پناہ ہو سکتی ہے سو اس کے درمیان توازن قائم کرنا کہ میری تمنا اور میری محارت اور میری حمت اور میری استقامت اور میری طاقت یہ ساری چیزیں جو ہیں الگ الگ نظر آنی چاہیے گڑمڑ نہیں ہونی چاہیے اس میں ہم اظہار کر سکتے ہیں جیسے ویلیڈیشن کہتے ہیں جب کوئی بندہ بات کرتا ہے اپنے مشکل حالات کی اسے جو اپنے بچے کے معاملے میں یا خامد یا بیوی کے معاملے میں ہیں اور آپ اکنالج کرتے ہیں اس کے دکھ درد کو ایسے غور سے سنتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں اور آپ بتاتے ہیں کہ ایسے حالات میں آپ کی بچینی بجا ہے آپ کو فکر مند ہونا ہی چاہیے یا آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں تو بطور انسان کے آپ اپنا جو حق ہے وہ ادا کر چکے ہوتے ہیں آپ گلٹی فیل کرنے کی ضرورت نہیں اور اگر وہ آپ سے مدد نہیں مانگتا تو زبردستی کی مدد دینے کی کوشش نہ کریں بعض اوقات لوگ صرف بات کرنا چاہتے ہیں اگر کوئی کہتا ہے کہ جی میرا باس مجھ سے کچھ زیادہ تو اقوات رکھتا ہے اور بہت پریشر ڈالتا ہے اور بہت مشکل میں مبتلا کر دیتا ہے تو آپ آگے سے مشورہ دینے بیٹھ جاتے ہیں اسے سمجھاؤ کہ وہ ایسا نہ کرے وہ کہے گا کہ اگر اسے میں سمجھانے بیٹھا ہو سکتا ہے وہ مجھے فائر ہی کر دے تو میں تو صرف تم سے بات کرنا چاہتا تھا تو آپ بات سن سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ایسے موقع پہ بندہ مشکل محسوس کرتا ہے جب بہت زیادہ کام آپ کی طرف بیج رہا ہوتا ہے اور کوئی ڈیڈ لائن کے بارے میں کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا سو بعض اوقات آپ کو صرف ویلیڈیشن کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی سو لیکن بعض اوقات آپ کو مدد کرنے کی توفیق بھی ہوتی ہے اور آپ کر بھی سکتے ہیں لیکن آپ خود ہی اگر مدد آفر کر دیتے ہیں تو وہ بھی اس کی بھی بے قدری ہوتی ہے اور دوسرے لوگ بعض اوقات مدد قبول نہیں کرتے جہاں سے چیز بیلونگ کرتی ہے وہاں سے ہی ابرے تو اچھا لگتا ہے میری بھی یہ ایک عادت رہی ہے اور اب بھی ہے کہ میں لوگوں کی بیٹرمنٹ میں بہت دور تک نکل جاتا ہوں جہاں سے واپسی تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے لوگوں کہتا رہتا ہوں کہ آپ یہ کر لیں آپ وہ کر لیں تو اپنے ساتھ کام کرنے والے لوگوں کو میں پوش کرتا رہتا ہوں آگے بڑھو یہ کرو وہ کرو بعض اوقات یہ دوسروں کی طرف سے آنا چاہیے اور جب آپ پوش کرتے ہیں تو ان کے لیے وہ بالے جان بن جاتے ہیں ہمارے ہاں ایک لڑکا روٹیاں پکانے پہ تھا جو پانچ سو روٹیاں ایک وقت میں پکا دیتا تھا اور میں اسے کہتا رہتا تھا تم روٹیاں پکانے کے علاوہ کچھ سالن بغیرہ بھی پکانا سیکھو تم ترقی کر جاؤ گے تو وہ اس کے بعد غیب ہو جاتا تھا پھر چھے مینے بعد اس نے آ جانا کہ جی میں جواب کرنا چاہتا ہوں تو میں کہتا تم کہاں چلے گئے تھے کہتا ہے جی آپ جو کہتے رہتے ہیں کچھ کرو کھانا پکانا سیکھو تو آخر کار پھر میں نے اسے کہنا چھوڑ دیا سو بعض اوقات کسی کے لیے وہ بہت ٹھیک ہوتا ہے جو کہ وہ کر رہا ہوتا ہے کینٹ میں میرا گھر ہے وہاں پہ زیادہ تر میں گھر کے سامنے صبح کی ایک چھوٹی سی واغ کرتا ہوں اور کوئی وہاں آتا جاتا نہیں ہے تو میں اکثر دیکھتا تھا ایک سائیکل پہ ایک بندہ جو کندے پہ بانس لمبا سا رکھا ہوتا ہے تو وہ گزرا کرتا تھا تو وہ بڑے خشوع خشوع سے میرے ساتھ سلام دعا لیتا تھا تو ایک دن وہ رک بھی گیا تو میں نے کہا یار یہ کیا کر رہے ہو تم کیا کر رہے ہو کہتا ہے کیا کر رہا ہوں میں کہا یہ کوئی کام ہے کرنے کا یہ جو تم کرتے ہو میں نے کہا دیکھو کہ تم یہ جو کام کرتے ہو یہ کوئی کام کرنے کا نہیں ہے کہتا ہے نہیں سرچی تانو نہیں پتا ہے کہتا ہے دیکھو میرا فون سارا دن وائدہ رہند ہے جس لئے لوگ کی کال کردے نے جان ہونا دی مسئیبہ چھے فسی ہندی ہے کہتا ہے پھر میں بڑا نخرا کرنا میں کہنا ٹائم نہیں گا یہ نہیں گا وہ نہیں گا پھر میں جدو جاننا اپنی مرضی دے پیسے لینا کہتا ہے گٹر بند ہندہ سارا کار پریشان کھلوتا ہندہ آتے پیچھے بند کے تو میں کہنا اچھا پیشان آٹ جاؤ کہتا ہے اس تو بعد میں پھر اپنا کام دکھانا پھر پانی چل دے آپ شاردی طرح تے ہونا دے چیرے تے آندیاں رہن کا کہتا ہم نہیں پتا تھا جی یہ کیسا کام ہے بڑا زبدست کام میں کہا جاؤ کری جاؤ اس وقت مجھے لگا کہ بہت اچھا کام ہے کیونکہ وہ تو یہ بعض وقت لوگوں کا دیکھیں اللہ تعالی نے یہ نظام چلانے کے لیے لوگوں کو بنایا ہے اللہ تعالی برکل لٹو ایک جیسے نہیں بنا سکتا تھا کسی کرکٹ ٹیم میں گیارہ سپنرز کی گنجائش نہیں ہوتی نہ گیارہ بولرز کی گنجائش ہوتی ہے یہ بانٹ کے بنائے جاتے ہیں کچھ لوگوں کو نہیں ہوتا شوق تو ان کی طرف سے شوق آنا چاہیے یا پھر پہلے آپ انہیں شوق دلالے وہ ایک پری پارٹیشن کی بات ہے جب یہاں انگریزوں کا راج تھا تو ایک پٹواری کے افسر نے اس کی ترقی کر دی جس سے کہ وہ الیویٹ ہو رہا تھا لیکن اس نے کسی طرح یہ سوٹ نہیں کرتا تھا تو اس نے لکھ کے بیجا اپنے افسر کو کہ جناب مجھے ترقی نہیں چاہیے تو میربانی کر کے میری ترقی آپ واپس کر دیں تو اس نے کہا ٹھیک ہے اس نے ترقی واپس کر دی اس کے بعد افسر کا تبادلہ ہو گیا نیا افسر آیا اس نے پھر فائل دیکھی اس نے کہا اس نے پھر اس کی ترقی کر دی اس نے پھر لکھا کہ جناب پہلے بھی میری ترقی ہوئی تھی میں نے پہلے بھی ریکویسٹ کر کے بڑی انہوں نے میربانی کی پچھلے افسر انہوں نے میری ترقی واپس کر دی تو آپ بھی جو ہے یہ اس طرح نہ کریں میری یہی ٹھیک ہے پوسٹ تو اس نے کہا نو پرابلم اس نے پھر اس کو صحیح کر دیا پھر ایک تیسرا افسر آیا اس نے فائل دیکھی اس نے کہا نہیں ترقی تو مست ہے تو وہ اس نے جو ہے ترقی جو ہے پھر اس کی کر دی اب اس سے نہیں رہا گیا وہ بد پریشان ہو اس نے جو گورنر تھا اس وقت کا انگریز اس کو ایک لمبی سی چٹھی لکھی اور اس میں اس نے سارے حالات کا اور اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا تفصیلی ذکر کیا اور ایک آخری فکرہ اس نے لکھا کہ جناب جب فدوی ترقی کرنا ہی نہیں چاہتا تو اسے بار بار ترقی دے کے کیوں پریشان کیا جا رہا ہے تو پھر انگریز بہادر کے حکم سے اس بندے کی شنوائی ہوئی اور اس کی ترقی کا سلسلہ جو ہے وہ رکا تو سم پیپل آر آلیڈی گوڈ اناف ایک پٹواری جو ہوتا ہے وہ بادشاہ ہوتا ہے آپ اس کی ترقی نہیں کر سکتے اسی طرح بعض لوگ اپنے کام کے ساتھ اس طرح جڑے ہوتے ہیں پیشنٹلی ایون مجھے ایک پچھلے دنوں آفر آئی کہ آپ یہ کام چھوڑ کے آپ کو ایک ہم اور کام دیتے ہیں اپنی طرف سے وہ کام اس سے اچھا تھا پر آئیم سو پیشنٹ آباؤٹ مائی ورک کہ میں نے اسے ایک منٹ بھی سوچے بغیر کہہ دیا کہ نہیں یہ میں نہیں کرنا چاہتا کہتے ہیں میں انتو بڑی مشکل سے آپ کے لیے یہ اپرچنیٹی پیدا کی تھی میرے ایک جرنلیسٹ دوست جو بڑے لیڈنگ جرنلیسٹ ہیں انہوں نے کوئی گورنمنٹ میں بڑی پوزیشن میرے لیے تلاش کی انہوں نے کہا جی سب کچھ چھوڑ کے آپ یہ کریں میں نے کہا نہیں میں یہ نہیں کر سکتا مجھے اپنے کام سے اتنا شغف ہے کہتے ہیں کہ یہ سارا دن کچھ کچھ بیران دے وہ ہر روز سارا دن تانو وہ دی آجا کام دینے میں کہا نہیں میرا اہوئی کام بہت وہ دی ہے ان دن مجھے لگا کہ جو میں بات کر رہا تھا اس سے کہ کی کھرنا ہے تو انسانوں کے اپنے طور طریقے ہیں آپ کسی گھر کے فرق کوئی شاپنگ پہ لے جائیں اور اپنی مرضی کرنا شروع کر دیں کہ یہ میری مرضی کا رنگ یہ میری مرضی کا کپڑے وہ کہا کہ جی تینکیو بیری مجھے نہیں چاہیے کپڑے انسان کا جو دل ہے وہ بھی ایک بہت میٹر کرتا ہے سو آپ دوسروں کو خود سے کئی لوگ دوسروں کے لیے جوب انٹرویو فکس کر دیتے ہیں کہتے ہیں یارو میں فلانی جنگہ تک کیا ہے تیرے کل جوب نہیں ہے گا تو جا جا کے انٹرویو دیتے ہیں جوب مل جائے گا وہ کہتے ہیں جی اچھا میں چلو چلا جاؤں گا اچھا ایسے دل کے ساتھ جائے گا تو وہ کیا جوب کرے گا سو لوگوں کے دل سے بھی لوگ گھنگے تو نہیں ہیں آخر وہ اپنا دکھڑا جو بیان کر رہے ہیں آپ کے سامنے جب وہ بتا جو رہے ہیں کہ مجھے یہ مسئیبت ہے مجھے یہ مسئیبت ہے مجھے یہ مسئیبت ہے تو پھر آپ انتظار کر لیں تھوڑا سا اتنے اطابلے کیوں ہیں تھوڑا سا انتظار کر لیں کہ وہ آپ سے ایک فارمل سی ریکویسٹ کریں کہ I need your help اور زیادہ تر لوگ جن کو help چاہیے ہوتی ہے وہ تو hook لے کے پھر رہے ہوتے ہیں کہ جتھے کنڈی لاتی کچھ لوگ ہیں ان کے پاس بڑا نیچرل سا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ وہ آپ سے مدد حاصل کر لیتے انہیں مدد حاصل کرنے کا ڈھنگ آتا ہے اور اس کے لیے وہ یہ طریقہ استعمال کرتے ہیں پہلے بتائیں گے کہ آپ کتنے اچھے ہیں پھر بتائیں گے کہ آپ کی دوستی کو وہ کتنا value کرتے ہیں اور پھر آپ کو کوئی کام سوم دیں گے میرے ایک دوست تھے جو مجھے بہت کام سوم دیا کرتے تھے اپنے family matters میں جو بھی تنازعات اور یہ وہ سب کچھ اور بہت ساری skills میں نے اسی دوران سیکھی اور انہوں نے میرے لیے ایک لفظ اجاد کیا ہوا تھا مجھے trigger کرنے کے لیے مجھے start کرنے کے لیے auto start تھا میں اور وہ لفظ تھا ڈاکٹر صاحب تو سیتے امرتہ رہو اور مجھے اتنا اچھا لگ کیا بات ہے تو اس کے بعد میں دن رات ان کے وہ بلکہ مجھے خات لکھا کرتے تھے تنے تنے لمبے اپنے بچوں کی بری حرکتوں کے خات ان کے ساتھ بری سلوک کے خات بنیوں کے تذکرے تو وہ حالانکہ مجھے روز ہی ملتے تھے لیکن روز ایک خات بھی لکھ دیتے تھے ساتھ تاکہ میں مزید فرصت میں ان کے پڑھ سکوں مجھے اب خیال آیا کہ he had a very very strong hook اور انہوں نے وہ hook رکھی ہوئی تھی کہ جب چاہے مجھے وہ hook سے پکڑ لیتے تھے سو کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ لوگ آپ سے کہتے ہیں آپ سے محبت کی بات کرتے ہیں آپ کے ساتھ پرانے تعلقات کا حوالہ دیتے ہیں اور اب یہی وہ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ خود ہی عمادہ ہو کے آگے بڑھ کے ان کو آفر کر دیتے ہیں اور یا پھر اس طرح کی بات میں بڑے دنوں سے سوچ رہا تھا میں دعا کر رہا تھا بار بار آپ کا نام ذہن میں آ رہا تھا کسی کو اور کچھ نہیں آتا بالکل کچھ نہیں آتا کسی کو تو مانگنے کا ثلیقہ تو پھر آخری منیمم پوسیبل چیز ہے جو اسے آنا چاہیے جسے کچھ نہیں آتا کم از کم مانگنا تو اسے سیکھنے دیں پلیز اسے کچھ سیکھنے دیں دیکھیں آگے دیکھیں بار بار میں سوچ رہا تھا دعا کر رہا تھا بار بار آپ کا نام آ رہا تھا کون لارہ تھا آپ کا نام اللہ لارہ تھا اچھا اب سننے والا کہتا ہے لاؤ جی فیصلہ تے ہوں اللہ نے کرتا ہے میں کون ہوتا ہوں question کرنے والا اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کام میں ان کی مدد میں نے کرنی ہے تو اور جو مدد مانگ رہا ہے وہ بتا نہیں رہا کہ کرنا کیے میرے پاس لوگ آتے ہیں ایک گھنٹے میں وہ اپنا مسئلہ بیان کرتے تفصیل سے اور میں پھر ان سے ایک سوال کرتا ہوں چھوٹا سا now what do you want اور وہ ادھر ادھر دیکھنے لگتے ہیں کہ اے میں کسی اور نوں پچھے سیٹل ہو جائیے تیساڑا مسئلہ اللہ جگہ مسئلہ پاکستان چے اسٹریلیا سیٹل انڈال کے میں حل ہوئے گا یا ایسا کوئی جواب دیں گے جو کہ میں least expect کر رہا ہوں ان سے انہوں نے کبھی مسئلے کے حل کے بارے میں نہیں سوچا ہوتا انہوں نے صرف مسئلے تاکی سوچا ہوتا ہے اس کے جو possible solutions ہیں اس کے بارے میں سوچا ہی نہیں ہوتا کہ کوئی possible solutions اس کے کیا ہے تو میں ان سے سوال کرتا ہوں now what do you want اگر انہیں پتہ ہی نہیں وہ کیا چاہتے ہیں تو میں انہیں کیا دوں جیسے اکثر گھر میں پوچھا جاتا ہے خواتین خامت سے پوچھتی ہیں کہ آج میں کی پکا ہوں جو کہتے ہیں کشوی اب کشوی تو کسی ڈش کا نام نہیں لیکن جب کھانا سامنے آتا ہے تو کہتے ہیں اے روز ہے کی پکا لیں اچھا اگر ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں جو بندہ ڈیزائرس ہے تو چھوٹا بچہ بھی اگر ماں سے دودھ چاہتا ہے تو روتا ہے اور پھر ماں دودھ دیتی ہے ماں ویسے نہیں دیتی اسے دودھ جب بچہ روتا ہے تو ماں کا دودھ اترتا ہے سو اسی طریقے سے آپ ماں سے بڑھ کے تو نہیں ہے نا کہ کسی سے بات ہو رہی ہے تو اس کو let him come out of with it تو اس کو اس میں سے let him come with the words جاکہ وہ کچھ کہ سکے کچھ بول سکے کچھ لفظ بیان کر سکے تو آپ اس کی پھر اگر وہ مدد کر سکتے ہیں تو کریں ورنہ آپ بتا دیں کہ میں یہ مدد نہیں کر سکتا میں یہ مدد کر سکتا ہوں یا میں اگر یہ مدد کروں تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اکثر میں لوگوں کو پھر اس طرح پوچھتا ہوں ان کی مدد کرنے کے لیے کہ اچھا اگر آپ کے ہاتھ میں اللہ دین کا چراغ ہو تو کون سی تین چیزیں ہیں جو آپ فوراں بدل دینا چاہیں گے تو پھر انہیں سمجھ آتی ہے اللہ دین کے سراغ سے کہ اچھا یہ تین چیزیں ہو جائیں تو پھر ہم ان سے جب پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ ہو جائے تو میں کہتا ہوں اچھا یہ ہو جائے تو پھر then you are happy کہتے ہیں نہیں میں کہتا ہوں اچھا جب یہ ہو جائے تو آپ مطمن نہیں ہیں happy نہیں ہیں تو پھر کیا یہ ہو جائے تو آپ happy ہیں یا پھر وہ پوری کسوٹی کی game ہوتی ہے جو کرتے کرتے سب سے پہلے explore کرتے ہیں کہ اس کے مسئلے کا حل کیسے ہوتا ہے جیسے کہ اگر کوئی کسی کو پوچھے کہ میں بہت پریشان ہوں میرا بیٹا پڑھتا نہیں ہے یونیورسٹی جا کے شاہد صاحب میں بہت پریشان ہوں میرا بیٹا پڑھتا نہیں ہے یونیورسٹی جاتا ہے ٹائمز آیا کرتا ہے آپ کی وہ بڑی عزت کرتا ہے آپ بھی بڑی شفقت اس سے کرتے ہیں ذرا اسے ملے آپ مجھ سے پوچھیں گے نہیں مل کے کیا کروں ٹھیک ہے آپ سمجھتے ہیں کہ شاید میرے اندر کوئی موجزہ آگیا ہے کہ شاید میں اگر ملوں گا تو مسئلہ حل ہو جائے گا اور آپ گھر آکے پریشان ہو رہے ہیں کہ اب مجھے کہا ہے تو میں کیسے ملوں اس کو گھر ملاؤں یا خود جاؤں اتنا ایج ڈیفرنس ہے ریسٹورنٹ بھی نہیں بلا سکتا مل کے میں کیا کروں آپ سوچتے رہتے ہیں کہ ایسا کیا ہے لیکن یہ اللہ کی طرف سے ڈاکٹر صاحب کے ذہن میں خیال آیا وہ دعا مانگتے رہے تھے اور بار وار میرا نام آتا رہا تھا تو یہ اس کو میں چیلنج نہیں کر سکتا تو اس طریقے سے تو کام نہیں ہوتا دنیا میں آپ پوچھتے ہیں کہ ایسا کیا ہے لیکن اگر آپ خود ہی ادھار کھائے بیٹھے ہیں کسی کی مدد کرنے کے لیے تو پھر بڑے مسئلے ہو جاتے ہیں بے قدری ہو جاتی ہے بہت ابھی دو دن ہوئے پرسوں سے میری بائیف امریکہ کے سٹیٹ دپارٹمنٹ کے سرکاری دورے پہ امریکہ گئی ہے جو ایڈکشن ٹریٹمنٹ سے متعلق ڈیمانڈ ریڈکشن کا دورہ ہے اور ایک سال سے یہ سارا سلسلہ چل رہا تھا ڈیویلیمنٹ ہو رہی تھی اور پرسوں ائرپورٹ پہ رخصت ہوتے مجھے کہتے سمجھ نہیں لگ دی امریکہ نے میں نے کیوں بلایا ہے میں نے کہا تینوی ایس موقع اندر جان دے کیوں خیال آرہ ہے کہ امریکہ کیوں بلایا ہے اس کا مطلب پتہ نہیں کوئی ان کے ارادے کیا ہیں جو مجھے بلا لیا اتنا ایکسپینسیو دورہ اتنا رقم خرچ کر رہے ہیں تو یہ کیوں بلا رہے ہیں امریکہ ستر سال سے پاکستان کے سارے مسائل وہ خود ہی حل کرتا رہتا ہے پاکستان میں کہ پولیو کے کترے ہمیں وہ پلاتے رہتے ہیں ہم نراز ہیں تعلیم کے معاملات وہ ہمارے بہتر بنانے کوشش کرتے ہیں ہم نراز ہیں صاف پانی کے منصوبوں پہ وہ پیسہ خرچ کرتے ہیں ہم نراز ہیں وہ تعلیمی سلسلے بہتر بنانے کے لیے سکولوں کے معاملات میں مدد کر رہے ہیں وہ کاشتکاری کے معاملات میں مدد کر رہے ہیں تو میں کہہ انہوں نے بیماری نائی سون دی بیماری تو یہ وہ کرتے رہتے ہیں کہتے لیکن کہتے کیوں کرتے ہیں میں نے کہا اس لیے کہ یہاں کوئی نہیں کرتا میں نے کہا مجھے کسی نے نہیں پاکستان میں پوچھا باہر پوچھتے اور تمہیں بھی کبھی کسی نے نہیں پوچھا پاکستان میں باہر پوچھتے جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے اوپر نظر رکھتے ہیں ان کو سٹیڈی کرتے ہیں ان کے معاملات کا پتہ رکھتے ہیں ان کے دپارٹمنٹس ہیں اس لیے میں کہا فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں go be happy feel the day یہ دن ہے تمہارا اس کو وسوسوں میں ضائع مت کرو خوشی سے جاؤ کام کرو اور واپس آکے اپنے ملک کی اور بہتر خدمت کرو پہلے سے بھی بہتر خدمت کرو سو یہ خیال بعض اوقات آنے لگتا ہے جب آپ اور میں کسی کی مدد کرنے پر ادھار کھائے بیٹھے رہتے ہیں تو وہ کہتا ہے کمبلی ہو گیا ہے جان نہیں چھڑتا تو بعض اوقات لوگوں کے لیے یہ بڑا تکلیف دی ہو جاتا ہے کہ جب آپ از خود ممتہ کے جذبات لیے شبنم کے کترے اوپر اکٹھے کر کے لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ do something good تو لوگ تو مہا باپ کی نہیں سنتے جب مہا باپ کہہ رہے ہوتے ہیں پتر پڑھے آ کر تباہ ہو جائیں گا نیتے پتر پڑھے آ کر کچھ بن جائیں گا تو کہتا ہے کیے چکچک کر دے تو اسی جان چھڑو امینہ تنگ کریا وہ ملنا چھوڑ دیتا ہے جب مہا باپ جیسی مہربان ہستیاں از خود مدد کرنے کے لیے آگے بڑھتی ہیں تو بچے پر وانی کرتے تو دوسرے لوگوں کا آپ کیا کہیں گے سو ذمہ داری کو وہیں رہنے دے جہاں سے اس کا تعلق ہے اور کسی کا چھابہ اٹھواتے اٹھاتے یہ نہ کریں کہ وہ چھابہ آپ کے سر پہ آ جائے کیا آپ نے کبھی کسی کی گاڑی کو اس کی ریکویسٹ پہ دھکا لگایا ضرور لگایا ہوگا کبھی نہ کبھی موقع آ گیا آپ نے کہا چلو تھوڑا دھکا لگوا دیتے ہیں لیکن اگر وہ گاڑی سٹارٹ نہیں ہوتی تو کیا گھر چھوڑ کے آئیں گے کہاں تک لگائیں گے تو ذمہ داری جہاں ہے اس کو وہاں رہنے دیجئے کیونکہ اس سے آپ کی زندگی کٹھن نہیں ہوگی آپ اور لوگوں کی مدد بھی کر سکیں گے آپ کو مدد کرنا آ جائے گا اور بہت سارے لوگ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں دل کے دورے کے ساتھ اس وجہ سے پہنچتے ہیں کہ وہ نائس لوگ ہوتے ہیں وہ دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں وہ دوسروں کی ذمہ داریاں اٹھاتے ہیں اور باپسی میں انہیں کوئی ریوارڈ نہیں ملتا الٹی میٹلی وہ دکھ درد کے ساتھ وہاں ایک دل کے دورے کے ساتھ ہس اپتال میں چلے جاتے ہیں دیکھیں دل کے دورے کے لیے وزن زیادہ ہونا کولیسٹرول ہائی ہونا جنیٹکس میں دل کی بیماری ہونا بھرزش نہ کرنا یہ ساری چیزیں دل کے دورے کے لیے راہ ہموار کرتی ہیں پلس اگر کوئی فوری دکھ ہو تو دل کی خون کی نالیاں تشنج میں آ جاتی ہیں وہ ایک درہ کریش ہو جاتی ہیں اور ان میں سے پھر خون بہنا بند ہو جاتا ہے تو بہت سارے نائس لوگ آئی سی ایو میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں نائس لوگوں کے ہاتھ میں بدقسمتی سے کرانک پرگریسیو علنیسز آتی ہیں پرائیمری کرانک پرگریسیو علنیسز جس میں کینسر بھی ہے اور اگر آپ چاہیں تو اپنے لائف سٹائل کو بدل کے اپنی ذمہ داریوں کو خود اچھی طرح اٹھائیں دوسروں کی ذمہ داریوں کو ان تک رہنے دیں اور اگر وہ آپ سے ریکویسٹ کرے تو حسب توفیق حسب استطاعت آپ نے اچھا مشورہ دے سکتے ہیں ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں مسکرا سکتے ہیں اور ان کی کوئی ایسی مدد کر سکتے ہیں جس سے کہ آپ کو تکلیف نہ پہنچے If helping you is hurting me It is not helping It is hurting So ذہن میں ایک بات اچھی طرح رکھنا چاہیے کہ جب میں کسی کی مدد کروں اور اس کو فائدہ ہو اور اس کے چہرے پر مسکراہت ہو تو مجھے بھی کم از کم خالی مسکراہت کا تو حق ہے اگر مجھے کوئی فائدہ نہ ہو تو خالی مسکراہت پر تو میرا حق ہے Thank you very much Thank you very much